مغیرم عبیر حسین پر توجہ کی گئی اور عزیزوں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رسول اللہ نے اتنی وسیعتیں کی محبت کی اس کے بعد امت نے یہ ظلم کیا اگر رسول اللہ مخالفت میں بھی کچھ کہتر جاتے اگر اگر تو جو کچھ کربلا میں ظلم کیا گیا ہے اس سے زیادہ کوئی گنجائش نہ رہتی عزیزان اگرامی رسول اللہ کے اقوال کو قرآن کے اقوال کو بالا اطاق امت مسلمان نے رکھا یہاں تک کہ میرا زمانے کا امام حسین پر خون کے آنسو روتا ہے اب آپ دل لاحل حسین پر وہ مسئبتیں پڑیں عزیزوں کہ جو آدم سے لے کر قیامت تک کسی پر نہیں پڑیں اور عزیزان اگرامی ایسی عظیم مسئبتیں ہیں کہ ایک ہی کنبے سے خاندان بنی حاشم ایک خاندان جو کہ عظیم تلیل خاندان ہیں سارے کا سارا خاندان ایک دن میں تلواروں سے سر کلم کر دیئے گئے عزیزان اگرامی آج مسائب ہیں جنابِ عباس کے دن بہت کم رہ گئے ہیں بی بی کو پرسا دینا ہے عزیزوں جنابِ عباس کون جنابِ عباس وہ ہیں جو سکینہ کی ڈھارس ہیں کہنا کون عباس وہ عباس کے جو سقائے سکینہ ہیں کون ہے عباس وہ عباس ہے یہ کہ جو تمناعِ علی ابن عبیل طالب ہیں ایک مردبہ عقیل سے کہا اندر لی عمر اتن قد ولددھو الفقودتو من العرق لندلدھو لی غلاما فارسا کہ میرے لیے ایک ایسا قبیلہ دیکھو جس میں میں شادی کروں اور اللہ مجھے ایک غلامِ فارس یعنی جن وجود جوان عطا کرے جو کرولا کے میرے حسین کے کام عزیزان اگرامی جنابِ عقیل نصب شناس سے فاطمہ کلابیہ کا تعارف ہوا ولادت ہوئی جنابِ عباس عباس کی عزیزوں جیسے ہی حسین کی ولادت ہوئی تھی تو رسول اللہ روئے تھے عباس جب پنداقے میں رکھا علی کے سامنے لائے گیا تو ایک مرتبہ علی ابن عبیتال ابن عباس کے ہاتھوں کو دیکھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے امب بنین نے کہا مولا رونے کا کیا سبب تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ میرا فرزند اس کے دونوں بازو کر بنا گئے میں ادھان میں قطع دیئے جائے عجرکم اللہ تاریخ بڑتی گئی یہاں تک کے روایت میں ملتا ہے کہ جنابِ امب بنین سے تین اور فرزند ہوئے تھے جنابِ امب بنین نے ان سب کو اطاعت گزار بنایا امامِ حسین علیہ السلام کا حمدم خدمتِ حسین میں جب بنابِ ابو الفضلِ عباس رہتے تھے یہاں تک کے روایتیں کہتی ہے کہ شبِ اکیسِ رمضان المبارک آئی حسین کے حوالے عباس کو گیا سب کو وسیعتیں کر چکے اور ایک مرتبہ جنابِ عباس کو آئی نے کہا کہ بیٹا عباس میرے طریب آنا اور جیسے ہی طریب آئے تو ایک تو وسیعت کی فرمایا اے میرے دل بن اے میرے فرزند جب آشورے کا دن آئے وَدَخَلْتَ الْمَشْرُوَعَ اور جب تم فراد میں داخل ہو جاؤ یاکان تشرف الماء واہوکل حسین وانشانت خبردار عباس پانی نہ پینا اس حال میں کہ میرا حسین کیا سوال عجلہ نگرامی یہ وسیعت تھی جنابِ عباس نے وسیعت کو یاد رکھا وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ روایتیں کہتی ہے کہ جیسے ہی شبِ آشور نمودار ہوئی تو جنابِ عباس علمبردار ہے نا تو ایک مرتبہ سارے خیموں کا جائزہ لے رہے تھے خندق کو کھوڑا پیچھے تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کریں ایک مرتبہ زہر نے جب گفتگو ساتھ چل رہے تھے دونوں گھوڑے لڑا رہے تھے تو ایک مرتبہ زہرِ قائم نے جنابِ عباس سکھا اے عباس جانتے ہو نا کہ تمہاری خلقت کا کیا مسئل ہے تو کہا عباس نے تیوڑی چڑھا کر کہ کیا کہنا چاہتے ہو بس میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حسین کے لیے امام علی نے تجھے مہیا کیا تھا آپ کو اللہ سے مانگا تھا کل پوری مفاداری کا ثبوت دکھانا عجیزہ نے ایرامی یہ جملہ سننا تھا کہ حیدر اکررار کے شیر کو جلال آیا ایسے انگڑائی لی کہ گھوڑے کی تاپیں ٹوٹیں ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اے زہر تو مجھے جوش دلاتا ہے کل سوا کو ہونے دے میں بدلاؤں گا کہ حسین کے لیے کس طرح سے جہاد کیا جاتا ہے عجیزہ نے اکرامی جیسے صبح آ شور ہوئی راوی یہ کہتا ہے کہ علم بردار حسین کے لشکر کا کمانڈر کوئی نہیں تھا سوائے اب الفضل عباس کے عجیز وقت گزرتا گیا کہے یہاں تک کہ جب سارا لشکر اس کمانڈر کا علم بردار کا شدید ہو چکا تو ہاتھوں کو باندھ کر مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا مولا جنگ کی اجازت دے دیجئے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اب باس کو سب سے پیارتن دے گا دیکھنے کے بعد کہا ارے تم تو میرے لشکر کے علم دار ہو میں علم دار کو اجازت کیسے دے سکتا ہوں بیویوں کی دھارس دھارس تم سے بابستہ ہے اے ابباس تو ابباس نے مولا سے عذر رکھتے ہوئے کہا کہ اے آقا میں وہی جانا چاہتا ہوں علم دار وہی جانا چاہتا ہے جس کا لشکر جہاں چلا لے ہوئے حضیدان اگرامی میرے مولا نے کہا ابباس میرا خدا حافظی کرنا بڑا سخت ہے کیسے خدا حافظی کروگے زینب سے سکینہ سے اچھا جاؤ سکینہ بڑی پیاسی ہے اتش اتش کی خیموں سے آواز آ رہی ہے پانی لے آو تھوڑا سا حضیدان اگرامی یہ جیسے ہی حکمہ مولا آئے ابباس رابی یہ کہتا ہے کہ اس خیمے میں گئے کہ جہاں پر مشکیزائیں رکھی تھیں عزیزوں جیسے ہی ابباس وارد ہوئے عجیب منظر مولا نے دیکھا ابباس مولا نے کیا دیکھا دیکھا کہ جناب سکینہ اور بیویان مشکوں کو لپی ہوئی ہیں کہتی ہے ہاں پیاس ہاں پیاس ابباس سے رہا نہ گیا سکینہ کے پانے گئے کہا اے سکینہ چچا تمہارے یہ پانی لائے گا یہ مشکیزہ مجھے دے دو سکینہ نے بڑے ہی اتمنان کے ساتھ مشکیزے کو دیا حضید کو یہ مشکیزہ دینا اور عباس کا لینا اور علم کے ساتھ اس مشکیزے کا لگنا مجھے پتا نہیں کس حدوث کے ساتھ تھا کہ آج تک کہ جہاں آج تک جہاں جہاں علمِ عباس ہے وہاں مشکیز سکینہ نظر آتا ہے اب عباس سے مشکیزائیں اٹھائیں اور ایک مردبہ جیسے ہی چلے شاید بی بی نیف سب بچوں کو جمع کیا ہو اور کہا ہو کہ جان لو میرا چچا وہ ہے کہ جو موتی ہے اطاعت گزار ہے وفادار ہے اب جب اس نے کہا کہ پانی آئے گا تو پانی آ کر رہے گا سارے بچے منظر دیکھ رہے ہیں حسین منظر دیکھ رہے ہیں عباس حیدر اے خرار کا شر جیسے ہی مقتل میں وارد ہوا اس سفوف نے راستہ دینا شروع کیا لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ عباس پہنچ میں ہیں فرات کی جانب تو عربہ میں مقتل لکھتے ہیں کہ چار ہزار یا دس ہزار کا لشکر تھا اس سب نے حملہ کرنا شروع کیا عباس نے حملہ کیا سفوف توڑتے گئے اور اس کے بعد آگے بڑھتے گئے رانی یہ کہتا ہے کہ اسی لوگوں کو واصل جہنم یک کو تنہا عباس نے کیا جو خود تین دن کے بھوگے پیاسے ہیں عباس جانگرانی فرات میں گئے اور پھر اس کے بعد مشکیزے کو بڑھت میں نان کے ساتھ بھرا مولا کی وسیعت آئی کہ آئے عباس پانی نہ پینا تو پانی کو نہ بیا وفا پوری کی علی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اب جو گھوڑے کو موڑا تو عمر سعید نے یہ کہا کہ اگر یہ پانی حسین تک پہن گیا تو قیامت آ جائے گی تیس ہزار کا لشکر لما ہو اور عباس کو شہید کرے حضیلوہ لسکر اومنٹ کر آیا عباس پر حملہ کرنے لگا کون ہے شیر خدا کے شیر کو گرا سکتا ہے پھر دگا کی گئی راوی یہ کہتا ہے کہ ایک لائی نے چھپ گیا ایک مرتبہ اس نے یہ دیکھا کہ عباس تیل گھوڑا دوڑا رہے ہیں کہ اچانک سامنے آیا تلوار کا وار کیا کیسے ہی وار ہوا تو ایک مرتبہ دہن آواز امرت کا ہوا علم کو جنبش ہوئی اگر سکی دانے دعا کی پرپردگارہ عباس لیے حفاظت کرنا حضیلوہ علم کو جنبش تو ہوئی ہاتھ ٹکنے کے باوجود میرے مولا نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا علم کو بائیں ہاتھ میں لیا حضیلوہ آگے بڑھتے ہیں دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ قابو نہیں پایا جا سکتا عباس پر پھر ایک دوسرا لائی چھپا عباس بھوڑا دوڑا رہے ہیں دوسری تلوار جس میں عباس پر واری ہوئی بائیں عبازو قلعہ قتم ہوا اب حضیلوہ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب عباس نے مشکیزے کو داتوں سے تھاما علم ابھی بھی مکڑا ہوا ہے آگے چلے روایت یہ کہا کہ ایک لائی نے جس کا نام حرمنا لکھا ہے تیر تیر خیامت کے جلائے ایک تیر پہ حسوہ جناب عباس کی آن پر دوسرا تیر پہ بس ہوا مشکیزہ پر دوسرا تیر پہ بس ہوا سینہ عباس پر عبادیدہ نگرہ بھی جیسے ہی مشکیزہ چھنا دو خون کی نہروں کے درمیان مشکیزہ سکیتہ سے پانی بہنے لگا عبادیدو عباس آگی جائیں تو کیوں کر جائیں پانی میں بہت چکا ہے گھونے کو موڑ دیا ابھی تو شجاہت کا عالم یہ ہے کہ راضی یہ کہتا ہے جو سامنے آتا عباس اسے ٹھوکر مارتے وہ واسمِ رہنم ہوتا دونوں ہاتھ نہیں تھے میرے مولا کے اے پردبہِ قلعین سامنے آیا گرزہ ہاتھ میں تھا کہا عباس مجھ پر حملہ کرو کہا اب آئے ہو جب تیرے ہاتھ نہیں اس نے گزو اٹھایا سرے عباس پر مولا جس کے بعد عباس کو ہڑے پر یومنے لگے زمینِ گرولہ بنائے کہا سلام علیکہ عباس اللہ جو بھی کھوڑے سے بلندی سے زمین پر آتا ہے اس کے ہاتھ ہو جائے ہیں عباس کے جسم پر پی رہے ہیں عباس کی آگے میں پی رہے ہیں جنابِ فاطمہ زہرہ کہتی ہے اسے مسائب کو پڑھو کہ جو بلندی ہے حضر سے عباس سبینِ قربلا بلائے وہ دونوں ہاتھ نہیں تھے سہارا کس چیز کا لے گے جیسے ہی پوکے بل میرے مولا عباس سبین پر گئے سارے نیر جسم میں رائبہ سو ہو گئے اب اس طرف حسین نے کہا اب مجھے دشمن شما تک کریں گے یہ جملہ کہہ کر حسین نے گھوڑے کو دوڑایا عجیزو آخری جملے ہیں گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے ایک مرتبہ گھوڑا رکا تو میرے مولا نے کہا اے اس میں با وفا زحمت مجھے زازہ نہیں دی رہی ہے عباس کے پاس مجھے لے چل لیکن اس نے اشارہ کیا اب جو دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا وادو ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجَمُونَ سادو کو رکھایا آگے پڑے گھوڑا پھر سے دیکھا کہ بادر عباس ہے تو رکا رکھنے کے مال حسین نے دوسرے مالو کو بھی لیا اب آگے پڑے ہیں نسی کو روایت ملتا ہے مشکیل سکینہ نظر آیا اسے بھی اٹھایا اب عباس کے پاس پہنچے عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا عباس نے سر سے زانو کو ہٹایا سر کو زانو سے ہٹایا پر ہٹانے کے بعد گریہ کرنے لگے کہا اب عباس کیوں روتے ہو کہا مولا میں تو جا رہا ہوں میرے بعد کون ہے تو تیرے مولا کیا گیا اتنی خوربتیوں کے بعد بھی مولا حسین کا خیال کہا مولا مجھے خیر میں میں نہ لے جائیے گا کیونکہ میں مادر کر کے آیا تھا میرے لاشق کو یہاں رہنے دیجئے اور عزیز و ایک روایت کے مطابق مولا نے کہا آپ کو زحمت ہوگی کہ میرے لاشق کو لے جائیں عزیزان اگرامی کہا کوئی وسیعت ہو تو کہا آخری وسیعت ہے کہا کیا وسیعت ہے کہا مولا جب میں آیا تھا تو میں نے آنکھا کی جانتی ہے کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو آنکھا آخری دیجائے اتنا چھتا تو کہا کیا مادرہ ہے کیا مشکل ہے کہا آنکھوں میں خون ہے نظر نہیں آجا میرے مولا نے حقوں سے اپاس کے خون کو کیسے حساب کیا مجھے نہیں بتا ایک مردبہ امام ابن کا نظارہ کر کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ عَبَاجَونَ عبادیدو حسین نے عباس کو چھوڑا علم کو اٹھایا حدیدو یہ علم ہم کی ہوتا ہے اس لیے کہ حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا لے کر چلیں اب ادھر سکینہ سے بج رہی ہیں کہ عباس آ رہے ہیں حدیدو جیسے ہی دھوڑا جسدیک ہوتا جاتا ہے ایک مردبہ سکینہ نے زینب نے دیکھا علم تو آ رہا ہے ایک نالت پردار آفاس نہیں بلکہ حسین ہے ایک جملہ سکینہ نے آگے وڑھ کر کہا بابا قصہ شہادت نہ سنائیے میں سمجھ گئی ہے اب آس چھوڑا مارے پہ بس جہاں کر یہ کہہ دیجئے کہ سکینہ آفانی نہ مانگئی ہے میں چھوڑا آپ میرے لئے واپس آ جائیں موسیقی موسیقی